پیار اعتبار اور دہار میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا سونا بن جاؤ گے اتمنان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں مجسر نہ ہوتا زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نہ دن کی رونکیں متاثر کرتی ہیں نہ رات کی اداسیاں وقت بڑی ظالم چیز ہے یہ کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھوریاں دے جاتا ہے اس سے زیادہ ایک انسان کے ساتھ تم کیا برا کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ہسنا بھول جائے اور ہر دعا میں اپنے لیے موت مانگے جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے کافلے چلتے ہیں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم نہیں ہوتے پر دکھتے بہت ہیں دل کے اندر کسی کونے میں دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتے ہیں لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی اپنے اندر چھپا سکیں ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے کہ جب تک انہیں وقت گزاری کا کوئی دوسرا سامان نہیں ملتا اور پھر آخر میں ہم ہوتے ہیں ہماری تکلیف اور اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے آنسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے ہلک میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ کو بتا سکیں اور یہ سہارا سب سہاروں پر بھاری ہے کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑو آپ صلایت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں مقفات عمل اٹل ہے فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کی پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے مضبوط تو ہو ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نہ سب ٹھیک کر دے گا یہ غلطی کبھی مت کرنا ورنہ وہ شخص تمہارے پیچھے پاگل ہو جائے گا جب تم اس کو حد سے زیادہ پیار دے کر وقت دے کر اپنا عادی بنا کر فاصلہ اختیار کر لیتے ہو